اسلام علیکم ہر ایک کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج پھر سے آپ لوگ کے لئے انٹرسٹنگ نیوز ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بات کرتے ہیں شاہد عمر کے بارے میں سکرین پر آپ کو ایک ویڈیو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جس میں ایک بائی نے دوسرے بائی کی آنکھوں میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جب وہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو سامنے نئی ٹوٹا آرٹس کھڑی ہوتی ہے اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری سپورٹ کریں تاکہ میں اور ویڈیوز ایسی آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں شاہد عمر کہتے ہیں کہ میں نیا گھر بنا رہا تھا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے میرے بڑے بائی نے اپنا سارا کاروبار بیج کر مجھے پیسے دیے اور میرا گھر مکمل کروا دیا اور وہ خود بے روزگار ہو گئے اور پورا ایک سال بے روزگار رہے لیکن مجھے ایک لفظ تک بھی نہیں کہا آج میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بڑے بائی کے لیے نئی ٹوٹا آرٹس کری دی اور انہیں سرپرائز دیا لیکن میں ابھی بھی اپنے بڑے بائی کا احسان ساری زندگی نہیں بور سکتا اللہ میرے بائی کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کی ان بائیوں کے پیار آپس میں سلوک پیار محبت اتفاق پر کیا رائے ہے نیچے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب بات کرتے ہیں رونالڈو کے بارے میں رونالڈو ایک پریس کونفرنس کرنے کے لیے ٹیبر پر آئے جن کے ساتھ ان کے وکیل بھی مجود تھے رونالڈو کے آگے دو کوکا کولا کی بوٹلز پری ہوئی تھی رونالڈو نے انہیں پکڑ کر پیچھے کر دیا اور پانی کی بوٹل ہاتھ میں پکڑ لی لیکن ان کے وکیل نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد سامنے سے ایک اینکر نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ نے کوکا کولا کی بوٹلز کیوں سائٹ پر کی ہیں تو انہوں نے کہا یہ نہیں پینی چاہیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے لاکھوں میں میلینز میں کروروں میں فینز موجود ہیں جو ان سے سچا پیار کرتے ہیں ان کا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان کے چاہنے والوں نے صرف تیس منٹ کے اندر کوکا کولا کی بوٹل نہیں پی جس سے کوکا کولا کی کمپنی کو چار بیلین ڈولرز کا لوس ہوا ان کے چاہنے والوں نے ان سے پیار کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا اور ان کی بات مانی یہ وہ رونالڈو ہیں جو کہ ایک بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے رونالڈو نے اور ان کی فیملی نے حد سے زیادہ مشکل ٹائم دیکھا جس کے بعد بھی رونالڈو نے ہمت نہیں ہاری اور بہت زیادہ محنت کی جس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے ان کی اس سکسیس سٹوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پر لائک کریں کمنٹ کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر کے میری سپورٹ موسیقی